موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرا قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز معاشی نظام کی اصلاح حکومتی اخراجات میں کمی لانے کے لیے سفارشات طلب وفاقی قابلہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل اسحاق دار وزیر خزانہ کی دور سے باہر معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ظلفکار علی بھٹو کو شفاق ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا چیف جسس کا کہنا ہے کہ عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیسلے سے پاکستان آگے جائے گا ترقی کرے گا امریکہ نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فرنس کی فراہمی کی کبھی مخالفت نہیں کی جان کیری کا کہنا ہے کہ فرنس کو ذمہ داری اور معافضے سے منسلک کرنے کی مخالفت ضرور کی تھی امریکہ نے ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک کو فرنس دینے کی حمایت کی ہے کراچی میں بچوں کے ساتھ خود سوزی کرنے والا عارف دم توڑ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ خود سوزی کرنے والا شخص پروٹ کا ٹھیلہ لگاتا تھا بچوں کی حالت تشویشناک ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کینید کی میکریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی میکریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو گئی سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو گئی سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف میں مواشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانی کے لیے جامعہ سے فالشات طلب کر لیں ایف بی آر کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کر دی میڈے رپورٹ کے مطابق مارو بینکر محمد آرنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ احسن اقبال وزیر داخلہ عطا تارر کو وزیر اطلاع بنانے پر غور کیا جا رہا ہے آئی ٹی کا قلمدان انوشہ رحمان کو ملنے کا قوی امکان ہے جبکہ عابد شیر علی کو مشیر برائے پانی و بجڈی مقرر کرنے کی تجویز ہے تاہم چھالیس رکنی کابینہ تین مراحل میں تشکیل دی جائے گی حنیف عباسی کو وزارت سہت فاجہ آسف کو وزارت دفاع کا قلمدان سوپنے کا امکان ہے جبکہ سردار یوسف کو مذہبی امور مصدق ملک پیٹرولیام تاریخ فضل چودری کو کیٹ کی وزارت دینے پر غور ہو رہا ہے دوسری جانے وزیر عظم شہباز شریف نے موشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامعہ سفارشات طلب کر لی ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹالائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کر دی وزیر عظم شہباز شریف کی زیر صدارت موشی صورتحال ایف بی آر کی آٹومیشن سے مطالق اہم اجلاس ہوا شہباز شریف نے ہدایت کی کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے وزیر عظم نے بہترین خدمات کے فوری حصول کے امکانات کا جائزہ لینی کی بھی ہدایت کی وزیر عظم نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریز سسٹم کے لیے میریج پر قابل لوگ لائے جائیں وزیر عظم نے کہا کہ وزارت داخلہ انصداد اس مبلنگ کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی فوج بھرپور معاملت کرے گی زلفکار علی بھٹو ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جاری کر دی جس میں عدالت نے کہا کہ زلفکار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں زلفکار علی بھٹو ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جاری کر دی جس میں عدالت نے کہا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا چوئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ زلفکار علی بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ تمام ججز کی متفق کا رائے ہے ججز بلا تفریق فیصلہ کرتے ہیں عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے عدلیہ ماضی کے غلطی کو تصمیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل پوجی آمر زیادہ حق کے دور میں ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں زلفکار علی بھٹو ریفرنس کیس کی سمار چیف جسٹس پاکستان قاضی پائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچنی کی جس میں چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے عدالت عظمہ کی رائے سنائی سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا جسے بعد کے حکومتوں نے واپس نہیں دیا زلفکار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حکومت کو مد نظر نہیں رکھا گیا زلفکار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا عدالت عظمہ نے اپنی رائے میں کہا کہ بھٹو کے خلاف چلائے گیا ٹرائل آئین کے مطابق نہیں تھا ظلفکار علی بھٹو کو شفاف رائل کا حق نہیں دیا گیا ریفرنس میں چوتھا سوال پوچھا گیا کہ بھٹو کو دی گئی سزا اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی اس سوال پر ہماری معاملت ہی نہیں کی گئی نور اکنی لارجر بینچ نے چوتھے سوال پر رائے نہیں دی یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے تفصیلی رائے بعد میں دی جائے گی سمات کے موقع پر چیمن پاکستان پیپس پارٹی بلاور بھٹو زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے جو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سننے کے بعد کمرہ عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے سپریم کورٹ کی جانب سے ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے صدارتی ریفرنس پر رائے سنائے جانے کے بعد بلاور بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے انتظار میں ہیں تفصیلی فیصلے پر وکلا سے بات کے تفصیلی بات کروں گا چیمن پیپلس پر آٹے بلاور بھٹو زرداری نے کہا کہ تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے چوالیس سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے فیصلے سے پاکستان آگے جائے گا ترقی کرے گا چاہے عدالتی نظام ہو یا جمہوری نظام ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے تسلیم کیا کہ ظلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا سردر زرداری نے بھٹو کا ریفرنس بھیجا تھا عدالت نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عدالت پر اس داخت کی وجہ سے عوام سمجھتے تھے کہ انصاف ملنا مشکل ہوگا تمام ججز کا شکر گزار ہوں وکلا کا بھی شکر گزار ہوں فیصلے کے بعد امید ہے کہ نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا محولیاتی تبدیلی کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی صفیر جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے کبھی لاؤس اور ڈیمج فرنڈ کی مخالفت نہیں کی اس کی مخالفت کی کہ ایک فرنڈ ذمہ داری اور معافضے سے منسلک ہوگا مزید جانیں گے اس شپورٹ میں محولیاتی تبدیلی کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی صفیر جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے کبھی لاؤس اور ڈیمج فرنڈ کی مخالفت نہیں کی اس کی مخالفت کی کہ فرنڈ ذمہ داری اور معافضے سے منسلک ہوگا امریکی صدر کے خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فنڈز کی پراہمی کی کبھی مخالفت نہیں کی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کے خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک کو فنڈز دینے کی حمایت کی ہے جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کبھی پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فنڈز کی فراہی کے مخالفت نہیں کی فنڈز کو ذمہ داری اور معافضے سے منسلک کرنے کی مخالفت ضرور کی تھی جان کیری کا کہنا ہے کہ ہمیں درمیانی راستے کی تلاش تھی جہاں سب مل کر کچھ با مقصد کام کر سکیں جو کر سکتے ہیں اس کی تعریف امپیکٹ کے طور پر کی گئی ہے امریکی خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو دی گئی ایک کروڑ پچھتر لاکھ ڈالر مختص کیے گئے جو انتہائی کام ہے دیگر ملکوں نے دس کروڑ ڈالر دیئے مگر ہمیں کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے امریکہ کے خصوصی صدارتی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم ایسا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں ممکن ہو کانگریس کے مختص کیے گئے ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر فنڈز میں دیئے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر دوسروں کے لیے دیئے گئے دس کروڑ ڈالر کے مقابلے میں چھوٹی رقم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے نورت کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 میں گراؤن کے اندر تین بچوں کے ہمراہ خود سوزی کی کوشش کرنے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا جبکہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نورت کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 میں گراؤن کے اندر تین بچوں کے ہمراہ خود سوزی کی کوشش کرنے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا جبکہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے واقعی کی اطلاع ملتے ہی اہل محلہ جمع ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھا کر چھیپا ایرمولنس کے ذریعے فوری طبعی امداد کے لیے سیول اسپتال بانس وارڈ منتقل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ اپتدائی تحقیقات میں تین بچوں سمیت خود سوزی کرنے والا عارف پروٹ کا ٹھیلہ لگاتا ہے جس نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں تاہم فوری طور پر وجہ کا تائیون نہ ہو سکا عارف سیول بانس وارڈ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گیا فوجہ اجمیر نگری پولیس کا کہنا ہے کہ نارت کراچی سیکٹر 5C4 مکان نمبر L246 میں رہائش بزیر 45 سالہ عارف والبشیر نے اپنے تین بچوں کے ہمراہ گھر کے قریب آکلینڈ گراؤنڈ میں تین کم سن بچوں کے ہمراہ خود پر پیٹرول چھڑک کر آکھ لگا لی تھی بچوں میں اس کی دو بیٹیاں چار سالہ ایمان فاطمہ اور پانس سالہ حوریہ جبکہ بیٹا تین سالہ غلام حسین شامل ہیں خودسوزی کی کوشش کرنے والے عارف نامی شخص کے سوتیلے بیٹے امان نے بتایا تھا کہ جھلسنے والے تینوں بچے عارف کی سگی اولاد ہیں جھلسنے والے بچوں کی والدہ کا آٹھ ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا بیجے نے بتایا کہ والد قرص کی وجہ سے بھی کچھ پریشان تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی وہ بچوں کو چیز دلانے کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے والد پاور ہاؤس کے قریب پھلوں کا ٹھیلہ لگاتے تھے پھل پروخ نہیں ہوئے تو خراب ہو گئے تھے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی